صلی اللہ علیکہ اللہ یا بنا عبد اللہ احمد حبیبنا علیکہ السلام نین وقت چاہیے اسے بیان کرنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہادری کا یہ عالم ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے آخری ایام میں عسامہ بن عزید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر مرتب کرنے کا حکم دیا لشکر تیار ہو گیا عسامہ اسے لے کے نکلو بلقا اور فلسطین کے علاقوں میں جا کے چڑھائی کرو لشکر کسی کرو اہل رومہ کے ساتھ مارکارائی کرو ابھی لشکر تھوڑا سا باہر گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعہ زیادہ بگڑی وہیں پہ رہے حتیٰ گیاب علیہ السلام دنیا سے داگے مفارکت دے گئے لوگ واپس آگئے کچھ وہاں ہیں کچھ مدینہ میں ہیں لشکر کی روانگی ملتبی ہو گئی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمانہ اقتدار سنبھالی ہے سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا عسامہ جاؤ اپنے مقام پہ پہنچو اور جہاں تیرا لشکر تُو نے چھوڑا تھا اپنا لشکر دوبارہ سے مرتب کرو اور اسی لشکر کو لے کے اسی مہم پہ روانہ ہو جاؤ جس کے لئے سرور کونین نے تجھے متعین کیا تھا دنیا حیران ہے کیا عجب معاملہ ہے منکرِ رزقات کا مسئلہ ہے متیانِ نبوت کا مسئلہ ہے مرتبیلِ اسلام کا مسئلہ ہے کتنے فتنے ہیں اور اتنا بڑا صدمہ اور میرے بھائیو اللہ کی قسم ابو وقر کی صیرت میں بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں نقصان ہوتے ہیں انسانی فطرت کا زندگی کا حصہ ہے نقصان ہو گیا بڑے سارے کام التوا کا شکار ہو جاتے ہیں نہیں جی فلام مسئلہ ہو گیا اس لئے یہ کام بھی پینڈنگ ہے وہ بھی پینڈنگ ہے وہ بھی پینڈنگ ہے کیا شہادتِ حسین ہو گئی دیڑھ مہینہ اب شادی کوئی نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ شہسین کی شہادت کا غم ہے یہاں دیکھو قفیت کیا ہے ابو وقر رضی اللہ عنہ زمان میں اقتدار سنبھالی ہے بارے خلافت اٹھایا ہے سب سے پہلا فیصلہ کیا اسامہ وہ لشکر آسرے رو مرتب کرو اور اس مہم پر روانہ ہو جاؤ جس کے لئے اللہ کے نبی نے مقرر کیا ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے اتنا حوصلہ ہاں اللہ کی قسم یہ حوصلہ ہی تھا جس نے امت کا شرازہ بکھرنے سے بچایا جب قوم پریشان تھی تو ابو وقر نے خطبہ دیا تھا من کانا منکم یعبد محمدن فإنہ محمدن قدمات ومن کانا منکم یعبد اللہ فإن اللہ حیل لا یموت او کائنات کے لوگو اللہ کے نبی ایک پیغام دینے آئے تھے پیغام پورا ہو گیا وہ اپنے رب کی ملاقات کے لئے چلے گئے جو رب کی عبادت کرتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا معبود کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ یہ ابو وقر تھے جنہوں نے امت کو بچایا بلہ ہے وہ تین لوگ اس امت میں جن کے بارے میں اہل علم کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے فیصلوں نے اسلام کو بچایا ان میں سے پہلا نام ابو وقر کا ہے اسامہ لسکر پکڑو اور جاؤ اب لوگ آ رہے ہیں حضرت عمر بڑے بڑے انساری بہت سارے اور خلیفت المستمین یہ مت کیجئے منکرین زکاعت کا مسئلہ ہے مرتدین اسلام کا مسئلہ ہے بہت سارے قبائل جو اسلام سے روگردان ہو گئے خطرہ ہے کہ وہ مدینے پہ شب خون ماریں گے اللہ کی قسم جررت اور شہد شجاعت دیکھو بہادری اور اسار اور قربانی کا جذبہ دیکھو ابو وقر کیا کہتے ہیں یہ لشکر محمد الرسول اللہ نے مرتب کیا تھا کوئی آسمان مجھ پہ سایا نہیں کرے گا کوئی زمین مجھے سر چھپانے کی جگہ نہیں دے گی اذا فعلتو ما لم يفعلہ رسول اللہ اگر میں وہ کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا رسول اللہ نے لشکر مرتب کیا میں اسے کیسے روک سکتا ہوں لیے لشکر جائے گا اور پوری آب و تاک کے ساتھ جائے گا حضور فلان قبیلہ وہ ہتھیار تیز کر رہا ہے مدینہ پہ حملہ کرنے کو کہا آنے دو ابو بکر دفاع کرے گا فلان کی طرف سے خطرہ ہے ابو بکر دفاع کرے گا فلان کی طرف سے بھی جارہیت کا اندیشہ ہے ابو بکر دفاع کرے گا ابو بکر لشکر کو سارا عبرونا کر رہے ہیں مجاہد تو سارے باہر جا رہے ہیں آپ دفاع کیسے کریں گے کہا سنو اگر جنگل کے درندے ابو بکر کے جسم کا گوشت نوٹ جائے یہ لشکر پھر بھی روانہ ہوگا کہ سے محمد الرسول اللہ نے روانہ کیا اور ابو بکر اکیلا رہ جائے ابو بکر مدینہ کے دفاع کے لیے اکیلا رہ جائے تو یہ لشکر پھر بھی روانہ ہوگا اور اکیلا ابو بکر مدینہ کا دفاع کرے گا اللہ کی قسم انسانی اکلیں حیران ہیں اس ایک لشکر کی روانگی کا وہ امپیکٹ وہ نتیجہ نکلا بڑے بڑے دشمن جو اپنی ہتھیار تیز کرنے کا سوچ رہے تھے سہم گئے اتنی بڑی طاقت کہ جن کے نبی کی رہلت کو ابھی چند دن ہوئے تھے اتنا بڑا لشکر روم کے خلاف لڑنے کے لیے بھیج دیا اب ان کے خلاف لڑائی ممکن نہیں ابو بکر کے فیصلے آخری بات ارز کرتا ہوں بخار آ گیا جمادہ اخرہ ہجرت کا تیرمہ سال خلافت کا تیسرا سال دو سال تین ماہ کچھ دن خلافت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان سین سفر حضر کے ساتھی یار غار سسنے رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بیمار ہیں شدت کا بخار ہے سیدہ آئیشہ بیان کرتی ہے بے پناہ سردی اور انتہا کا بخار پندرہ دن بخار کی حالت میں آخری دن ہے اممہ جی کو بلایا لخت جگر سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کو بیٹی تو جانتی ہے میں اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت تیرے ساتھ کرتا ہوں وہ جو فلان قطع زمین میں نے تجھے دیا تھا میرے دل میں کھٹکا ہے اسے واپس کر دو میں اپنی اجتماعی مراس میں حصہ اسے شامل کرنا چاہتا ہوں بیٹی سے واپس لے لیا پوچھو جاؤ ذرا حصابوں کتاب کرو جب میں خلیفہ بنا تھا تب میرے پاس دولت کتنی تھی اور آج خلافت کے یہ سوا دو سال گزارنے کے بعد میرے پاس دولت کتنی ہے بابا ایک وہ جو کھیتوں کو پانی لگانے کے لیے اونٹ ہے وہ ہے اور ایک وہ غلام ہے جو آپ کے بچوں کو کبھی دائیں بائیں لے جاتا ہے اس کے علاوہ تو آپ کے سزانے میں کچھ نہیں فرمایا میرے دم پرواز کر جائیں تو یہ دونوں چیزیں اٹھا کے عمر کو جا کے دے دینا عمر کی خلافت کا اعلان ہو چکا ہے فرمایا یہ نئے خلیفہ عمر کے حوالے کر دینا میرا اس پہ حق نہیں ہے حتیٰ کہ اہل سیر نے یہاں تک لکھا کہ بیٹی سے کہتے ہیں حسابہ کتاب کرو میں نے ان دو سالوں میں کتنا مشاہرہ لیا ہے کتنا معافضہ لیا ہے یہ جو خلافت کی ذمہ داری میں ادا کرتا رہا ہوں اس کا میں نے وظیفہ کتنا لیا ہے بتایا گیا حضور اتنا لیا ہے اپنی زمین کا ایک قطع اس کے عوض عمر کو بلا کے دے دیا عمر یہ جتنا وظیفہ دو سال میں میں نے کھایا ہے یہ پکڑو اور بہت المال میں جمع کر دو تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ہے جو مسلمانوں کا مال کھا کے آئے اللہ کی قسم میں حران ہوتا ہوں میرے بھائیو لوگ سوال کرتے ہیں باغ فدق پر اور ہمارے اپنے دوست نوجوان خاص طور پر کہتے ہیں یہ آخر کچھ مسئلہ تو ہوگا نا اور یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے ابو بکر نے باغ فدق کا کیا کیا جس نے اپنی بیٹی سے کہا ایک غلام ہے جاؤ یہ نئے خلیفہ کس پرد کر دو ایک اونٹ ہے یا عمر بن خطاب کس پرد کر دو نہیں چاہیے سوا دو سال میں میں نے جتنا وظیفہ لیا ہے دربارے ہاں مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے بیت المال سے جتنا وظیفہ لیا یہ میرا زمین کا اقتہ ہے یہ عمر تو سنبھال تو خلیفہ ہے تاکہ کل میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو مسلمانوں کا کوئی روپیہ پیسہ میرے ذمہ نہ ہو حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا بیٹی اللہ کے نبی کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا حضور تین چادروں میں دیا گیا تھا فرمایا یہ جو چادر میں نے پہنی ہوئی ہے نا اس میں خوشبو لگی ہے کافور لگا ہے اسے دو دینا اور اسی میں اسی کے ساتھ کوئی پرانی دو چادریں اور شامل کر کے مجھے کفن دے دیں سبب کیا ہے بابا آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں آپ کی ریایہ اتنی غریب اور کمزور تو نہیں کہ آپ کو دو اچھی چادریں بطور کفن کے پہنا نہ سکیں اور میرے بھائیوں بھاگ فدق پہ اتراز کرنے والے میرے ساتھیوں اللہ کی قسم خلیفت المسلمین خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو وکر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں بی بی بیٹی نہیں کسی زندہ کے لیے ان نئے کپڑوں کی ضرورت زیادہ ہے میں نے تو مٹی میں جاس ہونا ہے پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا اللہ اکبر بائی جمادی الاخرہ تاریخ یاد رکھو ہمیں بڑے عجیب و غریب قسم کے تہوار یاد رہتے ہیں لیکن یہ تاریخیں ہیں یاد رکھنے کی جمادہ الاخرہ کی بائیس تاریخ سنہجری تیرہ سنہجری سنوار کے دن دنیا سے داگم فارقت دے گئے فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ کی امامت کروائی اور جو زندگی بھر رفاقت رسول کا جنہوں نے حق ادا کیا فوت ہونے کے بعد بھی رسول اللہ کی رفاقت میں آج حجرہ ایسا میں مدفون ہیں وآخر دعوانِ موسیقی موسیقی